ہی گائز ویلکم بیکٹو مائی چینل آج ہم وائرس کے بارے میں بات کریں گے آپ کو رونا وائرس کے بارے میں جانتے ہیں لیکن اسی طریقے کے بہت سارے وائرس ہوتے ہیں اور وہ کتنے ڈینجورس ہو سکتے ہیں یہ آج کی مووی میں ہمیں دکھے گا مووی کا نام ہے آؤٹ بریک اور کہانی شروع ہوتی ہے آفریقہ کے جنگلوں سے یہاں ایک ڈیڈلی وائرس کے قارن امریکہ کے بہت سارے سینک اچانک سے بیمار ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں ختم کرنا ہوگا ایسا یو ایس ملیٹری سوچتی ہے اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں اس کے قارن وہ لوگ وہ جگہ کے ساتھ ساتھ وائرس اور بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کہانی شفٹ ہوتی ہے اٹھائیس سال بعد یہاں پہ سیم اور اس کی وائف رو بھی ہے سیم وائرولوجسٹ ہے اور اس کی وائف ڈاکٹر ہے ایک دن سیم کو اچانک سے میسج ملتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک وائرس کے قارن بہت سارے لوگ انفیکٹڈ ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں تو اس کی جانچ کرنے کے لیے سیم کو وہاں پر پہنچنا ہوگا جانچ کے لیے سیم اور اس کی ٹیم وہاں پہنچتی ہے تو حالات اتنے برے ہو چکے تھے کہ لگ بھگ پورا گاؤں ختم ہو چکا تھا اور جو لوگ بچے تھے ان کے آنکھ ناک اور مو سے کھون نکل رہا تھا یہ سب دیکھ کے سیم کا ایک ساتھی جس کا نام سالٹ ہے وہ الٹی کر دیتا ہے اور اس کے قارن وہ اپنا ہیلمٹ اتار دیتا ہے لیکن اب تک یہ وائرس اتنا وکسیت نہیں ہوا تھا کہ یہ ہوا سے فیلے اسی لئے سالٹ انفیکٹڈ نہیں ہوتا ہے لیکن گاؤں کے ہی ایک آدمی سے سیم کو پتا چلتا ہے کہ یہ سارے لوگ ایک کوئے کا پانی پینے کے وجہ سے انفیکٹڈ ہو گئے ہیں اور کچھ دنوں پہلے ایک آدمی آیا تھا اس کوئے کا پانی پینے کے لیے اور وہ بیمار تھا تب سے یہ لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں اور اب سیم کا کام ہے کہ اس وائرس کی جڑ تک پہنچنا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جنگل میں بندروں کو پکڑ رہے ہیں وہ لوگ ان بندروں کو illegal طریقے سے بیچنے کے لیے پکڑ رہے ہیں جب سیم واپس آتا ہے تو اپنے باس بلی سے کہتا ہے کہ یہ وائرس بہت ڈینجر ہے اگر یہ وکسیت ہوا یا پھر فیالا تو پوری امریکہ میں فیال سکتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ مار سکتا ہے لیکن امریکہ کو لگتا ہے کہ امریکہ تک کوئی وائرس نہیں پہنچ سکتا کوئی بھی وائرس امریکہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا لیکن اس کا جواب انہیں کورونا وائرس نے دیا ہے اور نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس بندر کو جنگل میں پکڑا گیا تھا اس بندر کو ایک شپ میں امریکہ لے جا رہے ہیں ادھر لیب میں سیم اور اس کی ٹیم کو پتا چلتا ہے کہ اس وائرس کا نام مٹابا ہے اور یہ وہی وائرس ہے جو 28 سال پہلے آفریکہ میں پایا گیا تھا یہ وائرس اپنے سیلز ہر گھنٹے میں دگنے کرتا ہے اور جو بھی کوئی انفیکٹڈ ہوتا ہے اس وائرس کے کارن وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر مر جاتا ہے سو یہ وائرس بہت ہی خطرناک ہے اس کو فیلنے سے روک نہ ہوگا جب اندر جنگل میں پکڑا تھا اسے بیچنے کے لیے ایک آدمی ایک پیٹ شاپ میں لے جا رہا ہے لیکن راستے میں جاتے سمیں وہ بندر اس آدمی کے موں کے اوپر پانی فیکتا ہے اور جب وہ پیٹ شاپ میں پہنچتا ہے تو وہاں بھی پیٹ شاپ کے اونر کو وہ ناخون سے خروچتا ہے وہاں ایک اور بندر تھا وہ بندر اس بندر کا جھوٹا کیلا کھاتا ہے یہ بندر تو اس پیٹ شاپ میں یہ آدمی نہیں بیچ پاتا اسی لیے وہ اسے جنگل میں چھوڑ دیتا ہے لیکن اس کے بعد یہ دونوں لوگ اور وہ بندر تینوں بھی بیمار پڑ جاتے ہیں اور ہسپٹلائز ہو جاتے ہیں ان دونوں کا بلڈ سیمپل جب ٹیسٹ کیا جا رہا تھا تب ایک لیب ورکر کے فیس کے اوپر ان کے بلڈ کے چھیٹے اڑتے ہیں اس کے بعد شام کو وہ لیب ورکر ایک پبلک پلیس میں جاتا ہے سینیما دیکھنے کے لیے اور وہ وہی پہ بیمار پڑ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اچانک بہت سارے لوگ ہسپٹل میں پہنچنے لگتے ہیں ایک جیسا بخار اور ایک جیسی بیماری لے کر کیونکہ یہ وائرس جس کا نام موٹا باہے یہ وائرس اب امریکہ تک پہنچ گیا تھا اور وہ اتنا وکسید بھی ہو گیا تھا کہ یہ ہوا سے فیل سکے اب لوگ اس وائرس کی چپیٹ میں آ کر مرنے بھی لگے تھے اور اب جا کے امریکہ اس وائرس کے سیریسنس کے بارے میں سوچتا ہے اور رات و رات اس شہر کو پوری طریقے سے سیل کیا جاتا ہے مطلب اب اس شہر سے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی باہر سے اس شہر کے اندر آ سکتا ہے پورا شہر کوارنٹائن کیا جا چکا ہے دوسرے دن سیم اور رابی وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں اپنی ٹیم کو لے کے اور سارے انفیکٹیڈ لوگوں کو وہ الگ سے آئیسولیٹ کرتے ہیں اب تک انہیں بھی پتا چل چکا تھا کہ یہ وائرس اب ہوا سے فیلنے لگا ہے پورے شہر میں بری طریقے سے افرا تفری مچی ہے لوگوں کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایکچول میں یہاں پہ ہو کیا رہا ہے اور اب تک سیم نے پتا لگا لیا تھا کہ یہ وائرس کسی جانور سے انسانوں میں آیا ہے تو اس جانور میں اس وائرس کی انٹی باڈیز ہے تو اس جانور کو انہیں پکڑنا ہوگا لیکن اب تک ہزاروں لوگ اس وائرس سے انفیکٹڈ ہو چکے ہیں پھر سیم کی بیوی اپنے ٹیم کو لے کے اسی پیٹ شاپ میں پہنچتی ہے شہر کے سارے لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں قید کیا جا چکا ہے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا لیکن اگر کسی کو بخار آتا ہے یا کوئی بیمار پڑتا ہے تو انہیں اپنے گھر کے باہر ایک سفید کپڑا لٹکانا ہوگا ان کے گھر کے باہر لوگ آئیں گے اور انہیں ہسپیٹل لے کے جائیں گے جب یہ سب ہو رہا تھا تب ہی دو فاملیز ڈر کے مارے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یو ایس ملیٹری نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے اوپر فائر کرتی ہے اور ایک گاڑی کو آگ لگ جاتی ہے لیکن دوسری فاملی کو پکڑ کے واپس شہر میں لانے کے لیے وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ جو بندر انہیں پیٹ شاپ سے ملا ہے وہ بھی اسی وائرس سے انفیکٹڈ ہے لیکن اس کے اندر ویکہ سیتھ ہونے سے پہلے والا وائرس ملا ہے تب وہاں پہ ایک ٹرک میں ایک اورنج کلر کی دوائی لاتے ہیں اور سیم اس کا ایک سیمپل اس بندر کو بھی دیتا ہے اور باقی مریضوں کو بھی یہ دوائی دی جاتی ہے اور ادھر شہر میں لگاتار مریضوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے پر استیتی بہت تناوپورنے ہیں جتنے بھی اب تک ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں سارے ٹیسٹ پوزیٹیو آئے ہیں ہسپٹلز میں اب جگہ بھی نہیں بچی ہے کہ نئے مریضوں کو رکھا جا سکے لیکن پھر بھی انفیکٹڈ لوگ آنا بند نہیں ہو رہے ہیں تب ہی سیم کا ایک ساتھ ہی جو پی پی ای کٹ پہن کے لیب میں کام کر رہا تھا اس کا پی پی ای کٹ فٹنے کی وجہ سے وہ بھی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے اور نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرکوں میں لاشیں لاد کے لے کے جا رہے ہیں ایک ساتھ سینکڑوں لاشوں کو جلایا جا رہا ہے اتنے برے حالات ہو چکے ہیں بس کچھ ہی دیر میں اس وائرس کے قارن اور ادھر واشنگٹن دی سی میں مسٹر پریزیڈنٹ اس وائرس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ وائرس پورے امریکہ میں فیل جائے لیکن ان کے پاس نہ تو کوئی ویکسینیشن ہے اور نہ ہی کوئی دوائی ہے یہاں تک کہ اس وائرس کا سورس بھی ابھی تک یہ لوگ پتا نہیں لگا پائے ہیں اسی لیے اس وائرس کو روکنے کے لیے مسٹر پریزیڈنٹ اس پورے شہر کو بم سے اڑانے کا آدیش دیتے ہیں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی بندر جس سے وائرس کی شروعات ہوئی تھی وہ بندر ایک چھوٹی سی بچی کا فرنڈ بن گیا ہے اور اب وہ بچی بھی ڈینجر میں ہے اس بندر کے کارن جس بیمار بندر کو لیب میں لے کر آئے تھے یہ لوگ اور اسے اورنج دوائی دی تھی وہ بندر اب ٹھیک ہو چکا ہے وہ مول وائرس تھا اور لوگوں کے اندر جو وائرس فیل رہا ہے وہ وکسیت ہو چکا وائرس جو ہوا سے فیل رہا ہے وہ ہے اور یہ دوائی جو 28 سال پہلے آفریقہ میں وائرس پایا گیا تھا موٹابہ اس کے لیے بنائی گئی تھی لیکن اب جو انسانوں میں فیل رہا ہے ہوا کے دوارہ یہ وائرس وہ اسی وائرس کا وکسیت روپ ہے اسی بیچ رو بھی انفیکٹڈ ہو جاتی ہے ہاتھ میں سوئی چوبنے کے کارن اور اگر اس کا علاج نہیں ہوا یا اس کو دوائی نہیں ملی تو وہ 24 گھنٹے کے اندر مر سکتی ہے اسی لیے سام تورنت اس جانور کو ڈھوننے کے لیے نکلتا ہے جو جانور اس وائرس کا کیریئر ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک بندر ہے اور وہ شپ تک بھی پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس شپ کے اوپر اس بندر کو امریکہ لائے گیا تھا اس شپ سے انہیں اس بندر کا فوٹو ملتا ہے اور یہ فوٹو لے کر وہ نیوز چینل کے پاس جاتے ہیں اور نیوز میں اس بندر کا فوٹو دکھاتے ہیں جس بچی کے ساتھ یہ بندر کھیلتا تھا اس بچی کی ماں اس فوٹو کو پہچانتی ہے اور سیم کو تورنت کال کرتی ہے کچھ ہی منٹوں میں سیم وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے اور اس بچی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس بندر کو پکڑنا کتنا ضروری ہے وہ بچی مدد کرنے کے لیے مان جاتی ہے اور اس بندر کو جنگل سے باہر بلاتی ہے دور سے سالٹ اس بندر کو انجکشن دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب سیم کے پاس وہ بندر ہے جو اس وائرس کا کیریئر ہے اور جس بندر کے اندر اس وائرس کی انٹی باڈیز ہیں اب وہ لوگ اس وائرس کا سرم بنا سکتے ہیں لیکن اب شہر پر حملہ کرنے کے لیے بارود سے بھرا ہوا پلین نکل چکا ہے وہ اپنے ٹارگیٹ کے بہت نزدیک ہے سیم پلین کے پائلٹ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پائلٹس کو سخت آدیش ملے ہوئے ہیں کہ سیم کو آنسر نہیں کرنا ہے اسی لیے وہ سیم کی بات نہیں سنتے ہیں اور اسے آنسر بھی نہیں کرتے ہیں سیم دونوں پائلٹس کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب وہ لوگ دوائی بنا سکتے ہیں اب شہر کو اڑانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے لیکن پائلٹس کو آدیش ملے ہیں اوپر سے کہ شہر کو اڑانا ہی ہوگا لیکن سام پلین کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کا ہیلیکوپٹر پلین سے ٹکرانے ہی والا ہوتا ہے کہ بچ جاتا ہے اس انسیڈنٹ سے دونوں پائلٹ ڈر جاتے ہیں اور شہر پہ بم گرانے کا اپنا ارادہ بدل دیتے ہیں جبکہ انہیں اوپر سے آرڈس آ رہے ہیں کہ شہر پہ ہی بم گرانا ہے اور دونوں پائلٹ یہ بم سمندر میں گراتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اس طریقے سے سام اس وائرس کی دوائی بھی بنا لیتا ہے اور پورے شہر کو بم سے بھی بچاتا ہے اور اس وائرس سے ان لوگوں کو چھٹکارہ ملتا ہے اور ایم شور کہ کورونا وائرس سے بھی سارے لوگوں کو جلدی ہی چھٹکارہ ملے گا کورونا وائرس کو لے کے آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے اس فیلم کی سٹوری آپ کو کیسی لگی یہ بھی مجھے بتائیے اگر آپ ایسی ہی فیلم کی سٹوریز اور سننا چاہتے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریے آپ کونسی فیلم کی سٹوریز جاننا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے and finally thanks for watching bye bye